عظیم وہ ہوتا ہے جو زیروں سے شروع کرے عظیم وہ نہیں ہوتا کہ جس کے باپ نے جاگیر چھوڑ دی فیکٹری چھوڑ دی پیدا ہوا تو ایچی سن کالج میں چھوڑ دیا بڑا ہوا تو لندن پڑھا دیا آؤ مقابلہ کرو ان لوگوں سے جو کچھے راستوں پہ چل کے گئے اور پھر صوبے کو بتایا پاکستان کو بتایا سپریم کورٹ کے جب یہ صدر بنے انہوں نے ایک میار قائم کیا وہ حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں نا تیرے دریا میں توفہ کیوں نہیں ہے اور خود ہی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے وہ میسج دے رہے ہیں کہ اپنے اندر ایک جوش پیدا کرو اپنی خودی کو مسلمان بناو حبت سے شکوہِ جزدہ تجھے اللہ سے ہر وقت شکوے نہ کیا کرو اقبال کہتے ہیں اللہ سے ہر وقت شکوے نہ کیا کرو تُو خود تقدیرِ جزدہ کیوں نہیں ہے یہ وہ لوگ تھے جو نے حضرت اقبال کا پیغام لیا اور خود اللہ کی تقدیر کو اپنے اوپر اپنی میند سے مانداری سے جرت سے بادری سے خود اپنے راستے نکال لیے لالا آج شہید ہیں ہم میں نہیں ہیں مجاہد تھا اپنی زندگی کا آغاز جہاد فی سبیل اللہ سے کیا غریب کے ساتھ کھڑا ہوا مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا فقراء کے ساتھ کھڑا ہوا اور جب دیکھا کہ صوبے کے حقوق نہیں مر رہے تو پھر باچہ خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور پھر چلتا رہا لالا آج میں پوچھتا ہوں کہ جسٹ وقار کے فیصلے کو انو من تسلیم تو نہ کیا گیا وہ بھی شہید ہو گیا کر دیا ہمیں نہیں پتا اس کا مگر کر دیا گیا اس کے ماہ بعد اس رات کیا ہیں آج سپریم کورڈ آف پاکستان میں ہمیں نمائندگی نہیں ہے ہمارے ججز کو اس لیے کہ قوتیں جانتی ہے کہ خیبر پختنخواہ کی ماں جرد من ججز پیدا کرتی ہیں وہ لالا فریدی پیدا کرتے ہیں وہ ہمیں افورڈ نہیں کر سکتے اپنے صوبے کے اندر اپنے مرکس کے اندر اپنے کسی فیصلے میں میں ایک چھوٹا سا امینے تھا میری اقاعت نہیں تھی میں پروموشن کمیٹی کا چیئرمین تھا جب مجھے خیبر پختنخواہ کے افسران کی لسٹ آئی میں نے رات ساری لگا کہ ان کی ساری حصوی پڑھی ان کی سکولنگ پڑھی ان کا میار پڑھا میں نے دوسرے دن کمیٹی کو کہا کہ خیبر پختنخواہ کے تمام افسران پروموٹ ہوں گے انہوں نے کہا جی پروموشن بورڈ کا یہ طریقہ تو نہیں ہے میں نے کہا تم پیدا ہو لورس کالج گوڑا گلی چلے جاؤ خیبر پختنخواہ کا پیدا ہو مردان میں اس کو کچھا سکون نہ ملے پھر وہ سی ایس ایس کر کے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو گریٹ بائیس تک جانا چاہیے آج میں حکومت وقت جو کہ تیرہ جماعتوں کی ہے شباز شریف کی نہیں ہے میں پوچھتا ہوں کہ وہ کیا چیز رکاوٹ ہے کیوں نہیں ہمارے صوبے سے جج سپریم کوڑا پاکستان جاتے اس لیے کہ لالہ افریدی مر گیا اس لیے کہ ہماری جورت ختم ہو گئی ہے کیا ہم نے لالہ افریدی اور پیدا کرنے ہیں یا نہیں کرنے کرنے ہیں یا نہیں کرنے جو ہمیشہ صوبے کے حقوق کے لیے لڑا انہوں نے کہا ٹائم کم ہے میں لہور سے آیا ہوں کم از کم وہ تو مارجن دے دیں نہیں میں اس کا دسپلن کا پابند ہوں فوج چھوڑ دی ہے مگر وہ ہاتھیں تو نہیں گی مگر میں جورت کو سلام پیش کرتا ہوں یہاں ایک ایسی شخصیت پر میری نظر پڑی ہے میں یہاں ان کا نام نہیں لیتا مگر میری نسلیں ان کا مقروض ہے یہ یاد رکھ لیں میں جب یہاں آیا آج تو سارے ساکب نصار کو کوس رہے ہیں آج تو سارے فیض امید کو کوس رہے ہیں قربان جاؤں لالا جب آپ صدر تھے سپریم کورٹ میں آپ نے کہا یہ باجوا ماجوا کیا ہوتی ہے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا یہ جورت ہے ہمارے صوبے کی یہ جورت ہے ہمارے لوگوں کی باجوا کو اس وقت توتی بوڑ رہا تھا وہ ایکسٹینشن کے چکر میں تھا دوہزار اٹھارہ کالیکشن چھوڑی کر لیا تھا پھر زمین جاؤں کور کمانڈر تھا میرا کیس لگا تھا میں نے لالا کو کہا لالا پہلے یہ ڈی جی آئیس آئی تھا مجھے اس نے نیب میں بند کیا اب یہ مجھے بغاوک کیس میں پشاور لے گیا چلو ہمارے صوبے والے ویسے بھی باغی ہیں میں کہا ولی خان باجا خان خان کجوم یہ سارے باغی ہیں تو ہم بھی باغی سی میں کہا لالا یہ کور کمانڈر آگئے اب کیا ہوگا انہوں نے کہا اس کی مجال ہی نہیں ہے کچھ کر سکے جب تک لطیف زندہ ہے فیض امیر تبارہ کچھ نہیں بگار سکتا میں کہا میں تو اس کی ذات پہ اس کی رحمت پہ یقین رکھنے والا ہوں آج ریٹائنڈ لوگوں کا ہمیں تو حکم ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لیے لڑو تو دشمن کے سینے پہ بیٹھ جاؤ جب ذاتی انا آئے تو پھر اٹھ چاؤ اور ہم لڑے پھر انشاءاللہ تعالی ترہتر کے آئین کے لیے لڑے جرت کے ساتھ لڑے کراچی میں باغی ہوئے پشاور میں باغی ہوئے لہور میں ہوئے گجرہ والے میں ہوئے پنڈی میں ہوئے مگر پیچھے یہ لوگ کھڑے تھے میرے اللہ کے فضل و کرم سے آج تک جماعت کو پتہ ہی نہیں ہے میں اٹھائیس کیسز آج بھی لڑ رہا ہوں ستارہ تاریخ بغاوت ہے انڈیس تاریخ میری گجرہ والے میں مگر مجھے آج لالہ کی کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک جرت کا پہاڑ ایسے سٹیک اٹھائے آج ستہ آج ستہ آ رہا ہے سیڑھیوں پہ میں نے کہا آج دو کہت ہے میں ابھی اتنا بولا نہیں ہوں میں یہ سیڑھییں چڑھ جاؤں گا چار چار گھنٹے کونٹ بیٹھتے ہیں کسی کے لیے مجھے تو خرید لیے اپنے صوبے کے لوگوں کے لیے میں پنجاب میں تقریر کر رہا تھا میں نے جسس وقار سیٹ مرہوم کو خراج عقیدت پیش کر رہا تھا میں نے کہا پنجاب والو تم میرے سسرالو مگر میرا گھر مانسرہ میں میں شکر اللہ کا ادا کرتا ہوں کہ جسس منیر ہمارے صوبے میں نہیں پیدا ہوا جسس انوار الحق ہمارے صوبے میں نہیں پیدا ہوا مولوی مشتاق ہمارے صوبے میں نہیں ہوا افزل چیمہ ہمارے صوبے میں نہیں ہوا ارشاد ہمارے صوبے میں نہیں ہوا ساکم نصار ہمارے صوبے میں نہیں ہوا خوزہ ہمارے صوبے میں پیدا نہیں ہوا گنزار نہیں ہوا عظمت سہید نہیں ہوا ایک اجاز افزل پیدا ہوا جس کو لالا نے جا کر افتخار چودری کو کہا کہ چیف جسس پشاور ہائی کورٹ اجاز افزل کو بدلو وردہ پورا صوبہ اس کے خلاف سٹرائک پہ آ رہا ہے تو افتحار چودری نے پوچھا کیوں اس نے کہا ہمارے صوبے کا چیف جسس جورت دیکھو اس کے سامنے کیسز لگے ہوئے ہیں اس نے کہا مانسرہ کے ایک جنگل کے کیس میں ایک روڑ بے دیکھ اس کے حق میں فیسرہ دے دیا ہے یہ جورت تھی ان لوگوں کی اللہ کی ذات ان کی جو زندگیاں تھی ان کو بھی قبول کرے ان کی شاہتوں کو بھی قبول کرے ان کو جو مشہ راہ اس پہ اور ان کے اصاف اللہ میں عطا کرے کہ ہم آئین پاکستان کے لیے جورت سے لڑے ہم جمہوریت کے لیے جورت سے لڑے ہم آمریت کے خلاف کھڑے ہو جائے کاش کے جسس منیر کی جگہ ہمارے صوبے کا کوئی چیف جسس پاکستان ہوتا تو بنگلہ دیش نہ بنتا مشرقی پاکستان دو لخت نہ ہوتا انوار الحق کی جگہ ہمارا صوبے کا چیف جسس ہوتا تو آئین میں دو بارہ اے نہ تھا یہ ساری گلتیاں ان لوگوں کی ہیں جن میں جورت نہیں ہے مگر ہمارے مشروع نے ہمارے عقابرین نے ہمیں جورت کے ساتھ جینا سکھایا اور انشاءاللہ جییں گے پاکستان بنگلے پاکستان